ایک بہت ہی پیاری حدیثِ قدسی آپ کو سناتا ہوں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو شخص میرے کسی دوست سے دشمنی رکھتا ہے تو میں اس کے خلاف اعلانیں جنگ کرتا ہوں میں ان چیزوں کو پسند کرتا ہوں کہ جن پر عمل کر کے میرا بندہ میرا قرب حاصل کرتا ہے پھر میں بھی اپنی اس بندے سے محبت کرنے لگتا ہوں پھر میں اپنی اس بندے کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے اگر میرا بندہ میری مدد مانگے اپنے دشمن کے خلاف تو میں اس کی حفاظت کرتا ہوں میں کوئی بھی کام کرنا چاہتا ہوں اس میں مجھے اتنا تردد نہیں ہوتا جتنا تردد اپنے مومن بندہ کی جان نکالنے میں ہوتا ہے مجھے اپنے بندے کو تکلیف دینا اچھا نہیں لگتا میرے بھائیو اللہ کی ذات سے اگر ہم محبت کریں گے اللہ کی ذات بھی ہم سے محبت کرے گی محبت کیا ہے دل کا ترد سے معمور ہو جانا متائے جا کسی کو سونپ کر مجبور ہو جانا نظر سے دور رہ کر بھی تکی وہ پاس ہے میرے کہ میری عاشقی کو عیب ہے مہجور ہو جانا قدم ہے راں ہے الفت میں تو منزل کی حوص کیسی یہاں تو این منزل ہے تھکن سے چور ہو جانا یہاں تو سر سے پہلے دل کا سودا شرط ہے یارو پہاڑوں کو تو بس آتا ہے جل کر تور ہو جانا محبت کیا ہے دل کا ترد سے معمور ہو جانا متائے جا کسی کو سونپ کر مجبور ہو جانا